اگر یہ جٹ بگڑ گیا تو سینگڑوں کو لے ڈوبے گا یہ جو ڈائیلوگ ہے یہ ہم برسو برسو تک اس ڈائیلوگ کو نہیں بگو سکتے کیونکہ اس کو جو بولنے والے ہیں ان کے جسا کوئی نہیں ان کی برابری کسی سے نہیں کی جا سکتی میں بات کر رہی ہوں سنیدہ والپادجی کی ان سے بڑھ کر کوئی نہیں میرے خیال سے وہ جٹ یملا پکلا دیوانا ہے بھائیوں ان کے برابری تو کوئی نہیں کر سکتا ان کی مووی گدر ٹو کیا کہوں اس مووی کے بارے منہ نے تو گدر مچا دی ہے اور ان کے جو گانے ہیں وہ ہی پورانے والے رکھے لیکن بڑیا ہے مووی میں ایک سے بڑھ کر ایک چیز رکھی گئی ہے لیکن کسی کا کبھی کبھی کوئی بول گیا ہے کہ اس مووی کے اندر کمیہ ہے تو میں کہانا چاہتی ہوں کہ دیکھو بھائیوں کمیہ تو سبھی مووی میں ہوتی ہے لیکن اس کے اچھائیوں کو دیکھنا چاہیے اور اچھائیوں کو دیکھ کے ہی اس مووی کو دیکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ مووی کا موٹیو کیا ہے اسی کو دیکھ کے مووی کو میں دیکھنا چاہیے اور مووی میں اس مووی کو دیکھنے کا مزہ تھیٹر میں ہے اور کئی نہیں ہے تو مووی سے زیادہ سے تھیٹر میں جا کے دیکھے اور بھیڑ اتنی ہو رکھی ہے کہ ٹکٹ ملنا بھائیوں مسکل ہو رکھا ہے لیکن یہ مووی سبھی کا ریکوڈ توڑے گی اور اپنی الگ چھاپ چھوڑے گی جیسے اس نے پہلی گدر مووی میں جو ان کی چھاپ چھوڑی تھی اور جو ابھی تک اس کا جو جوز گدر کا چل رہا ہے وہی گدر ٹو کا جوز میرے خیال سے آ کے بھی چلے گا اور گدر میں نے سنایا گدر ٹری بھی آنے والی ہے تو وہ اس میں ٹو میں ہیڈ پم نہیں کھڑا گیا کیونکہ ہیڈ پر موکھاڑنے سے پہلی وہاں سے لوگ بھاگ گئے تھے اس لیے ہیڈ پر موکھاڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تو سنی دیوالپاد جی کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے وہ تو وہ ہی ہیں ان کی تو برابری میں کسی سے کریں نہیں سکتی کیونکہ وہ بولیوڈ کے بادشاں میرے کے ہاتھ سے وہ ہی بادشاں ہیں باقی اپنی زگاں بھی بڑی ہے لیکن ان کی جو ڈائیلوگ ہے وہ ہی بول سکتے اور کوئی نہیں بول سکتے اس لیے وہ گدر مچا رہے ہیں باقی اگر آپ نے ابھی تک گدر نہیں دیکھئے تو جاکے بھائیوں جلدی سے ایک گدر ٹو کو دیکھیں تھنکس فور وچی